اسلام علیکم انجیر کھانے کے فائدے الہا نے قرآن مجید میں انجیر کا ذکر فرمایا ہے اس کے بے شمار فائدی ہیں نمبر ایک کینسل سے بچاتا ہے نمبر دو دیو کے مرد سے بچاتا ہے نمبر تین کولیسٹرول کم کرتا ہے نمبر چار شگر کے مریضوں کے لئے مفید ہے نمبر پانچ ہائی بلٹ پریشر کو روکتا ہے نمبر چھے انجیر کو جنت کا پھل کہا جاتا ہے نمبر سات انجیر کے اندر پروٹین مدنی اجزاء شکر کیلچیام فاسپورس پائے جاتے ہیں نمبر آٹھ خوشک اور تر انجیر میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غزہ کی حیثیت رکھتی ہے نمبر نو آم کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوتا ہے نمبر دس انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھیں چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں دو بار کھائیں دائمی کبز دور ہو جاتی ہے نمبر کیارہ خوشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گا اسے کھانے سے گلہ پیٹ جانا یا بند ہو جانے کے امراض پیدر نہیں ہوں گے نمبر بارہ سردے کے آیام میں بچوں کو خوشک انجیر دی جائے تو ان کی اونشنما کے لئے بے حد مفید ہے نمبر تیرہ کم مزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لئے انجیر بہترین تحفہ ہے نمبر چودہ خانسی دماغ اور بلغم کے لئے بھی مفید ہے نمبر پندرہ انجیر کھانے سے موکی بدو ختم ہو جاتی ہے نمبر سولہ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگت نکھرد آتی ہے اور جسم فربہ ہو جاتا ہے نمبر سترہ تازہ انجیر تونے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے دو چار کترے ورز کر ملنے سے دا ختم ہو جاتے ہیں نمبر اٹھارہ انجیر پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے نمبر انیس انجیر خون کے سرخ ذرات میں آزافہ کرتا ہے اور ذہل مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے نمبر بیس کمر میں درد ہو تو انجیر کے تین جار دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے نمبر اکیس بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہائیت مفید ہے اس کے استعمال سے پرانی سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے نمبر بائیس میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہر میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے نمبر تیز انجیر تازہ اور نرم لینے چاہیے کالی اور سوکی انجیر میں بعض اوقات سفید کیلے نظر آتے ہیں ایسے انجیر بہت نقصان دے ہوتی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجئے